جو جنا میں چار ہزار بتیس بالکاؤں کو اور نراسیت محلہ پینسن میں پینتالیس ہزار آر سو پینتالیس بالکاؤں کو محلہوں کو پینسن کی سویدھا کا لاب جنپد رامپور میں اپلپت کروانے کا کارے ہو رہا ہے بھائیو بینو بینہ بھید بھائیو کے ساسن کی یوجنہ کا لاب ہر ایک بیکٹی تک کیسے پہنچے جب سرکار اس منصہ کے ساتھ کارے کرتی ہے تو گریبوں کو ان یوجنہ کا لاب بھی ملتا ہے آئی اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی پھریس سوستے کی سویدھا بھی اپلپت ہوتی ہے یہ کاریا چہرہ دیکھ کر کے نہیں یہاں کاریا ہر اس گریب کو چائیوہ کسی بھی جاتی کسی بھی مت اور کسی بھی مجھب کا کیوں نہ ہو ہمارے لیوہ اتر پردیس کا ناغرک ہے اور اتر پردیس کے کسی ناغرک کے ساتھ جاتی چھتر بھاسا مت اور مجھب کے نام پر کوئی بھیدباؤ نہ ہو سرکار کی منصہ اس دیس سے بہت سبسٹ ہے لیکن سرکار کی منصہ اس معاملے میں بہت سبسٹ بھی ہے کہ بکاس اور کلیانکاری یوشنوں میں بھیدباؤ نہیں لیکن اگر کسی نے پارو اور دیواروں میں بھیدان پیدا کرنے کا پریاس کیا اگر کسی نے پردیس کے اندر سانتی اور سہارت کو بگاڑنے کا پریاس کیا تو سکتی کے ساتھ نپٹنے اور پیسےور ماں پیار اور اپرادیوں کے عوید کمائی پر ساسن کا بھلو جر ہمیسا تیار رہتا ہے جو بھی ساس کے سمپتی پر گریبوں کی سمپتی پر کبچہ کرنے کا دوسرہ حس کرے گا تو پھر اس کو اس کی بھرپائی بھی کرنی پڑے گی اور بھائیوں بینوں یہی کہنے کے لیاتھ ہم سب آئے ہیں میں دھنے بات دوں گا گلامپور جنپٹ کے ناگرکوں کو انہوں نے پچھلی بار بھارتی جنتا پارٹی کو دو بیدان سوا سیٹیں جتوا کر کے بھیجی تھی اور دونوں بیدائیکوں نے پھکاس کی پرکریہ کے ساتھ پورے رامپور کو جوڑنے کے ساتھ داد یہاں پر بنا بھیج بھاؤں کے یوجنوں کا لاپ ہر ایک طبقے کو دینے کا بھرپور پریاس کیا بھائیوں بینوں کرونا کال کھنڈ کے دوران کتنا بڑا کارے ہوا جب پوری دنیا کرونا کے سائے میں جی رہی تھی پھے بھیت تھی تا پردھان منتری موڈی جی کے نترتوں میں ان کے مارگ درسن میں گیندر اور پردیش سرکار ہمارے بیدائیت گاڑ پتا دکاری گاڑ پرساسنی کا دکاری گاڑ سواست کے کرمی آنگن باڑی آسا ورکر کرونا وارئرز بنا پھے دباو کے آپ کی سیوا کر رہے تھے جیون بھی بچانا تھا جیون کا کوئی بچانا تھا اور اسی کا پیڑا میں ہے کہ بھائیوں بینوں کرونا پربندن اتر پردیش کا سب سے اچھا پورے دیش اور پوری دنیا کے اندر سب سے اچھا یہی نہیں کرونا گھر میں جن کو ہوا ان کو تو ٹھیک کیا ہی گیا جو جیل میں بھی کرونا سے پیڑی تھے ان کو بھی ٹھیک کروایا گیا کرونا میں ہر ایک بیکتی کو سیوا دینے کا کارے کیا گیا کیونکہ اس مہاماری کے خلاب دیش کی لڑائی پاگے بڑھانا تھا اور بھائیوں بینوں کرونا میں افچار پھری ڈیسٹ پھری ان یوجنا خادیان یوجنا پھری اور ویکسین بھی پھری ایسا پہلے کبھی ہوتا تھا کیا پہلے ویکسین ہی نہیں آتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کال گھنڈ میں یہ بپکس کے نیتا گھر میں بیٹھے تھے اپنے بھی پدادی کاریوں کا حال چال نہیں لے پا رہے تھے اتنے بہبیت ہو گئے تھے جو لوگ ایک اجیاد بیماری سے اتنے بہبیت ہوں یہ لوگ کیا دیش کی لڑائی لڑ پائیں گے ان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منطری موڈی جی دیش کے الگ الگ رجوں کا دورہ کر رہے تھے اور میں پردیش کے اندر الگ الگ جلے کا دورہ کر رہا تھا ہمارے بیدائے کا اپنی بیدان سوا میں دورہ کر رہے تھے پدادی کاری جنتا کی سیوا میں لگے تھے اور پرسانسنی کا بھی کاری اپنے اتردائیتوں کا پالن کر رہا تھا یہ ہوتی ہے آبدہ کے سمیں جنتا کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پردیش سرکار اور پرسانسنی مسیندری اور بھارتی جنتا پارٹی کے جن پرسانسنی اور پدادی کاری نے ثابت کیا تھا کی بھارتی کے سمیں جو سیوگی بنے گا وہی آپ کا صحیح تیسی ہے ہم ہر پرکار سے آپ کے ساتھ میں ہیں یا ایک سنکلپ لے کر کے اس سمیں ہم لوگ آئے تھے آج پہ نام ہے کرونا بیپاونی کے پہلے گائب ہو گیا بھائیو بینو ہمیں ابھی ایک لمبی یاترہ تیہ کرنی ہے بکاس کی اور بکاس کی سیاترہ کے ساتھ آپ کو جوڑنے کے لئے آج ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں آپ سب سے میری یہی اپیل ہے جو لوگ جاتی کے نام پر انہیں کسی بات کی آدھار پر بانٹنے کا پریاز کر رہے ہیں ہم ان سے ساودان ہو جائیں یہ بیوہا جنکاری طاقتیں پہلے دیش کا بیوہا جن کرواتی تھی پھر سماج کو بیوہا جن کرواتی تھی بکاس کے پینسے کو اپنے پریوار کے بکاس میں لگا دیتی تھی آج جب دیش کا پینسہ دیش کے بکاس کے لئے گریب کے کلیان کے لئے مہلا کے اتھان کے لئے نوجوان کے روچگار کے لئے لگ رہا ہے انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ لوگ گمراہ کرنے والے بکتبے دے کر کے کہیں پر کسانوں کو کہیں پر ان یا لوگوں کو بھڑکانے کا کارے کر رہے ہیں ہم سچیت ہو کر کے کارے کریں میں آپ سب کو اس بات کے لئے اسوست کرنے کے لئے آیا ہوں جیسے تین ہجار کروڑ پے کی پریوجنائیں ابھی تک یہاں کی یا تو پوڑ ہوئی ہیں یا پرگتی پر ہیں آنے والے سمینے بکاس کے ایک لمبی دوری تے کرنے کے لئے اور چیرے پر قسالی لانے کے لئے اور ناگری کو سرکسہ پردان کرنے کے لئے ہمیں ایک بار پھر سے پران پرن سے جھٹنا ہوگا اس بسواز کے ساتھ آج کے اس کارے کرم کے احسر پر میں ایک بار پھر سے رامپور واسیوں کا دھیرے کے ساتھ انیار اتیا چار کے خلاب لڑائی لڑنے کے لئے ہردے سے ابھی نندن کرتا ہو پرو اور پیواروں کی ہردے سے میں آپ کو پدائی دیتا ہو دیر ساری پریوجناؤں کے لئے بھی آپ سب کو میری پدائی اور سب کامنے دیتے ہوئے آپ سب کو میں ایک بار پھر سے آسوست کرتا ہوں سرکار بکاس کی پرکریہ کے ساتھ آپ کو جوڑنے کے لئے پرتبط ہے اور آپ بھی مل کر کے بکاس کی ان پرکریہوں کو آگے وڑھانے میں اپنا یوگدان دے یہی کہتے ہوئے میں اپنی بانی کو یہی پر دیتا ہوں دیرام جہ جہ سری راہ اور یہاں پر آپ سن رہے تھے اور تپریہ موسیقی